بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک تھا کونگو دوستو آجائے 18 دسمبر سامدہ حضر اکیس اور دن ہے ہفتہ کا دوستو دنیا بار میں اومی کرون کا خوف اور ائرپورٹ کے حوالے سے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں نیوز شیئر کر رہا ہوں انفرمیشن شیئر کر رہا ہوں تھوڑی تھوڑی جو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو آپ اپنے ہمارے جو قریب ترین ملک ہیں جیسے پاکستان انڈیا اور جو دوسرے ملک ہیں ان میں سب سے جو زیادہ اومی کرون کے کیس سامنے آ چکے ہیں تو وہ آئے ہیں انڈیا میں اور انڈیا میں 113 یعنی 113 پرسن جو ہیں وہ نیو کوویڈ 19 اومی کرون سے انفیکٹڈ ہوئے ہیں اس کے بعد میں اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے اندر بھی مجود ہیں جو مشتبہ کیس سامنے آ چکے ہیں اس کے بعد میں اگر گلف کنٹریز کی بات کریں کویت ہے کویت میں بھی آ چکا ہے سعودی عرب ہے سعودی عرب میں بھی اس کے بعد میں دبائی میں دبائی اس کے بعد میں بحرین میں بھی اور کل رات کو کل یعنی قطر میں بھی چار فسٹ اومی کرون کے کیس جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اس کے علاوہ اومان میں بھی جو کیس ہیں وہ بھی سامنے آ چکے ہیں اور اس کے بعد میں بات کریں اگر موجودہ حالات میں جو ایرپورٹوں کے حوالے سے کہ اس میں کوئی تبدیلیاں کی گئی ہیں یا نہیں تو فیل وقت کے لیے ابھی تک کسی بھی ملک میں ملک نے کوئی خاص تبدیلی نہیں کی ہے جو پہلے جیسے ہی جنوبی فریقہ میں یہ نیو ویرینٹ سامنے آیا تھا تو اس وقت جو جنوبی فریقہ کے آٹھ سے دس بارہ ملک تھے جن کے اوپر پبندیاں لگائی گئے تھے دوسرے مختلف ملکوں نے وہ اب بھی پبندیاں مجود ہیں اور ان میں سے ایک ملک نے جو جنوبی فریقہ کے ممالکے اوپر سے پبندیاں ختم کی ہیں اور وہ کی ہیں جی کینیڈا نے جنوبی فریقہ کے جتنے بھی ملک ہیں ان سب پر پبندیاں جو ختم کر دی ہیں ویسے کینیڈا کا جو ارادہ تھا وہ کتیس جنوری کو پبندیاں ختم کرنے کا ارادہ تھا لیکن کتیس جنوری سے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ جتنے بھی افریقی ممالکے اوپر جو سفری پبندیاں ہیں وہ ختم کر دی ہیں لیکن اس جو اومیکرون ہے اس کے پیشے نظر نیپال نے ایک نیپال ایک واحد ملک ہے جس نے ابھی حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ ستاسٹھ ممالکی اوپر جیسے ہی وہ نیپال کے اندر انٹر ہوں گے تو ان کو دو ہفتوں کے لیے کرنٹینہ کا رول فالو کرنا پڑے گا تو پہلے سات دن کرنا پڑے گا اس کے بعد میں ٹیسٹ کرانا پڑے گا اور اس کے بعد میں پھر وہ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں پہلے سات دن ہوتل میں ہے بعد میں سات دن اپنے گھر میں کر سکتے ہیں اگر وہ جو ان کا ٹیسٹ ہے وہ پوزیٹیو نہیں آتا ہے تو باقی اس کے حوالے سے مزید آپ اپنے ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں نیپال کا تو باقی الحمدللہ سے اومان کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی یہ ریپورٹ کے حوالے سے کوئی نیوز سامنے نہیں آسکی ہے اور نہ ہی کچھ دوسرے ممالک کے لحاظ سے تو اللہ تعالی خیر کرے اور اس کوویڈ انیس کا جو نیو ویرینٹ ہے یہ بھی اور جو پرانے ہیں سب وہ بھی جلد سے جلد ختم ہوں اور ہماری زندگی جو ہے وہ واپس اپنی ریٹین پر آسکے تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی اس کے حوالے سے ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اومان کے کسی بھی ائرپورٹ کے حوالے سے ابتہ کوئی بھی نیوز سامنے نہیں آسکی کچھ بھی فلیٹ کے بارے میں کچھ بھی کسی بھی جیس کے بارے میں تو اس لیے ابھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ حافظ